اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فرانس دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے اس ملک نے عالم اسلام کو مزاق کے طور پر لیا ہے اس ملک کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں یہ ایسا ملک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم نہ ہو یہ ایسا ملک ہے جو دن بہ دن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماث ہے جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے برہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا دیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو پتر جو آئے دن کوئی نہ کوئی غیر قانونی غیر انسانی حرکت کرتا رہتا ہے فرانس پچھلی دہائیوں سے خاص کر مسلمانوں اور اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے پہلے فرانس کی عوام گستاخی کی مرتقبی ہوا کرتی تھی مگر اب حکومتی سطح پر یہ گستاخان خاکے بنوا کر مقابلے کروانے لگے ہیں پوری دنیا کے ہر ملک میں اس کے جسوس موجود ہیں خاص کر مسلمان ملکوں میں تو بہت زیادہ ہیں وہاں ان کا کام صرف انتشار پھیلانا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا ہے اور یہ کام وہ ایسے طریقوں سے کر رہا ہے کہ سامنے ظاہر بھی نہیں ہو رہا مگر اپنے ملک فرانس میں یہ سرعام گستاخی کر رہے ہیں پورے عالم اسلام کی دل آزاری کر رہے ہیں عالمی عدالت عالمی قانون عالمی ادارے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ عالمی ادارے جو دنیا میں امن اور ترقی کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے تھے انسانیت کی تضلیل روکنے کے لیے بنائے گئے تھے آج وہی ادارے انسانیت کو ظلیل ہوتا دیکھ کر اندر سے خوش اور باہر سے افسدہ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ سب انہی ملکوں کے ممبران پر مشتمل ہیں امریکہ برطانیہ فرانس روس انڈیا وغیرہ مسلم ممالک کے اگر وہاں ممبر موجود بھی ہیں تو ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں کیونکہ ان کو نیچلی سطح کے عہدے دیئے گئے ہیں ابھی دیشتگرد فرانس جیسا بے غیرت ملک جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہو اور دنیا میں دیشتگردی پھیلے اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے یہ عالمی ادارے اس لیے کہ فرانس کی ان اداروں میں پاور ہے امریکہ سمیت سارے کفار کے ممالک فرانس کے نیچے لگے ہوئے ہیں اس کو نوٹس تک نہیں بیج سکتے اور افسوس کہ مسلمان ممالک بھی زیادہ تر خاموش ہے اور عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اس لیے ہم عوام سڑکوں پر بھی نکلے ہیں اور ایکشن بھی لیں گے کوئی نہ کوئی اللہ کا مجاہد اس فرانس کے کتے کو جہنم واصل ضرور کرے گا کیونکہ دیشت پھیلانے والا واجب القتل ہوتا ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے تو اس کو سیریس لیتے ہوئے مسلم ممالک حکمران اتحاد کر کے فرانس کے خلاف ایکشن لیں تو یہ چوڑے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں مگر افسوس ایسا نہیں ہو پا رہا فرانس دیشتگرد ملک نے ہمارے مذہب کو ہمارے پیغمبر کو مزاق بنا رکھا ہے مسلمان عوام میں کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر اڑتا ہے اور گستاخی کرنے والے کو جہنم واصل کر دیتا ہے مگر افسوس آج تک کسی مسلم ملک نے اپنی افواج اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا کیونکہ میرا سوال یہ ہے مسلم حکمران سے ایسا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ یاد رکھو کہ یہ عمل کا وقت ہے اگر اسی طرح سر نیچے کیے رکھا تو یہ کفار تمہارے سروں پر سوار ہو جائیں گے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں باقی ہم سب سہ لیں گے مگر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے فرانس یاد رکھنا تمہارا یوم حساب اب انشاءاللہ نزدیک آ گیا ہے موسیقی